الحمدللہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام علی ملما نبی بعدا اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والسابقون الأفلون من المهاجرین والأنصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورزو عنہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کل نجوم فبأیهم اقتدیتم احتدیتم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامی الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين تیرے شاتم تیرے باغی بشر اچھے نہیں لگتے تیرے شاتم تیرے باغی بشر اچھے نہیں لگتے نہ ہو جن پر تیرا سایا وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گنے تھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے سامین محترم آج میری تقریر کا موضوع عظمت صحابہ ہے مجھے بڑی خوشی ہے اس بات پر میری خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے موضوع پر اظہار معافی الزمیر کا موقع مل رہا ہے سامین محترم صحابہ بڑی شان والی ہیں صحابہ بڑی شان والی ہیں جس آسمانی کتاب کو کھولو گے جس آسمانی کتاب کو دیکھو گے پڑو گے صحابہ کے ترانے ملیں گے تو رات کھولو گے صحابہ کے ترانے ملیں گے زبور کھولو گے صحابہ کے ترانے ملیں گے انجیل کھولو گے صحابہ کے درانے ملیں گے حتیٰ کہ جب باری آئی اللہ رب العزت کی لاریب کتاب کی تو اللہ رب العزت کی لاریب کتاب سات سو آیات میں عظمت صحابہ کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے یہ ان سب کے باوجود آج ایک طبقہ کہتا ہے صحابہ مومن نہیں تھے صحابہ کافر تھے صحابہ کا ایمان مشکوق تھا صحابہ آپ علیہ السلام کے جانے کے بعد نعوذ باللہ پھر گئے تھے اسلام سے پھر گئے تھے میں ان سے پوچھتا ہوں آپ مجھے بتلائیے اگر صحابہ مومن نہیں تھے تو حضرت حمزہ نے میدان احد میں اپنے ٹکڑے ٹکڑے کیوں کروا دیئے اگر صحابہ مومن نہیں تھے تو حضرت بلال تبتے انگاروں پر کیسے لڑ گئے اگر صحابہ مومن نہیں تھے تو حضرت سمیہ نے اپنے دو ٹکڑے کیسے کروا دیئے اگر صحابہ مومن نہیں تھے حضرت زنیرہ کی آنکھیں کیوں نکال دی گئیں اگر صحابہ مومن نہیں تھے صحابہ کے بچے کیسے یتیم ہو گئے اگر صحابہ مومن نہیں تھے تو صحابہ کی بیویاں کیسے بیوہ ہوں گئیں سامین محترم اگر صحابہ کا ایمان مشکوق ہے تو ہم میں سے کسی کا ایمان قابل قبول نہیں ہے ہم سب کا ایمان مشکوق ہے تم تاریخ کے بات کرتے ہو میں ایسی تاریخ کو جو صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے جو صحابہ کی عظمت کو لکھتی ہے میں ایسی تاریخ کو اپنے سینے سے لگاتا ہوں اگر تاریخ صحابہ کی گستاخی کرتی ہے میں ایسی تاریخ کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں سامین محترم صحابہ تاریخی لوگ نہیں صحابہ قرآنی شخصیات ہے قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے اے محبوب تیرے محبوب نہیں تیرے صحابہ تیرے صحابہ نہیں تیرے صحابہ کی گوڑے تیرے صحابہ کی گوڑے نہیں ان کے پاؤں ان کے پاؤں نہیں ان کی خوریاں ان کی خوریاں نہیں بلکہ ان خوریوں سے جو شراریں نکلتے ہیں جب وہ کسی پتھر سے ٹکراتے ہیں ان شراروں کی بھی پروردگار قسم اٹھاتا ہے کون صحابہ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں تراہم رکعن سجدن صحابہ ہے اولائیہم الفائزون صحابہ ہے اولائیہم الراشدون صحابہ ہے اولائیہم المہتدون صحابہ ہے رحمہ بینہم صحابہ ہیں تراہم رکعہ صحابہ ہیں سجدن صحابہ ہیں التائبون صحابہ ہیں الساجدون صحابہ ہیں الامرون بالمعروف صحابہ ہیں آخر میں اتنا کہہ کر اجازت چاہوں گا بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ اسی کا دنیا میں نام ہوگا صحابہ کا جو غلام ہوگا ترے صحابہ سے جو محبت وہی ہمارا امام ہوگا حقیقتوں کا دور ہے یہ تم اس حقیقت کو یاد رکھنا جہاں مثل و شمس و قمر میرے صحابہ کا نام ہوگا یہ ممکن آتے جہاں نہیں ہے یہ ممکن آتے جہاں نہیں ہے گلوں سے خوشبو چھین لینا جہاں نبوت کا ذکر ہوگا وہاں صحابہ کا نام ہوگا وما علینا بگیги fees یاد رکthest خوشبو پڑھ کے گیا Eugene